ہم انسان ہیں ہمارا انسان ہونا ہماری پہچان ہے یعنی ہم جانور نہیں ہیں ہم جن نہیں ہیں جنات نہیں ہیں ہم فرشتہ نہیں ہیں ہم پتھر بھی نہیں ہیں ہم درخت بھی نہیں ہیں ہم اشارات میں بھی نہیں ہیں کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں اللہ کی بے شمار مخلوقات میں سے ہم انسان ہیں اور انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جسے وہ خود بتاتا ہے کہ ہم نے اسے بہترین کمبینیشن دیا ہے بہترین تخلیق اس کی کی ہے اس سے بہتر تخلیق اللہ کی انسان کے علاوہ کوئی نہیں ہے نہ فرشتہ ہے نہ کوئی اور عام طور پر ہم فرشتے کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم انسان نہیں رہ جاتے ہیں اگر انسان ہوں تو ہم فرشتے سے اتنے اوچے ہیں کہ فرشتے ہمارے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں میں خلقی سے جھلکی آپ کو دے دوں روایت آپ روز سنتے ہیں مطلب ہمیشہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جب کسی مسلمان کا کوئی بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اب آپ اندازہ لگائیے کہ خالی دین سیکھنے جو نکلے اس کا یہ ارادہ اسے اتنا اونچہ بنا دے کہ فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھالے تو جو سین دین سیکھ لے اور دین پر عمل کرنے لگے وہ کتنا اونچہ ہوگا اور جو سیکھ کے دوسروں کو سکھانے لگے وہ کتنا اونچہ ہوگا اور جو اس کی بارگاہ سے پوری کائنات کو علم اللہ کے پہنچانے والے ہیں وہ کتنے اونچے ہوں گے اب اگر اس کے بعد کچھ دردر ایسے ہوں جہاں فرشتے درزی بنے کھڑے دکھائی دیں جن گھروں میں جھولا جھولاتے دکھائی دیں چکیاں پیستے دکھائی دیں تو پھر حیرت نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ انسان ہیں تو فرشتے ان کے سامنے یہی حیثیت رکھتے ہیں